شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہا دیو دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گیارہ ستمبر دو ہزار چوبیس بدوار کو پڑھ رہی ہے بھادرپد ماس اشٹمی تھی جو بہت ہی خاص ہے اور دوستوں یہ وہ اشٹمی ہے جو کی بھادرپد مہینے میں بدوار کو پڑھ رہی ہے تو اس دن کا محتو اور بھی ادھک بڑھ جاتا ہے دوستوں اسی دن کیا جانے والا پنڈت جی دوارہ بتایا گیا ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والا اپائے آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ دوستوں یہ ایک ایسا اپائے ہے جو کی ہر دن نہیں کیا جاتا بھادرپد مہینے میں جو اشٹمی آتی ہے اسی دن کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس اپائے کو نہیں کیا ہے یا کسی کارنوش نہیں کر پائے ہو تو اس بدوار اشٹمی کے دن اس اپائے سے مت چکنا دوستوں دیکھئے یہ دن اتنا خاص ہوتا ہے اتنا محتو پون ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجہ پاتھ انوشتھان سے جو منوکامنا پون نہیں ہوتی ہے وہ بدوار اشٹمی کے دن کے چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منوکامنا پون ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی جرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو اس بدوار اشٹمی کے دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا آپ کی سبھی منوکامنا پوری ہو جائیں گی دوستوں ہم آپ کو یہاں پر بتا دے کہ یہ جو ایک لال اور ایک سفید فول والا اپائے ہے یہ اپائے پنڈت جی نے اپنی ابھی کی ہی گروگرام کی شیو مہاپوران کی کتھا میں ہی بتایا ہے اور اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا کیوں نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ سمسیا کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے پتری دوش ہو سکتا ہے کالسرب دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت طرح کے دوش ہوتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پر آپ کو اس اپائے کو کرنے کے لیے اپنے دوش کو پتا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں کس کارن سے اتنی دکھ اور پریشانی آ رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس بدھوار کی اشتمی کے دن اس اپائے کو کر لینا کیونکہ اسی ایک ماتر اپائے کو کرنے سے آپ کے پورے گھر پریوار میں سکھ اور شانتی ہو جائے گی آپ کے گھر میں اچھے اچھے کام ہونے لگیں گے کہ آپ جو بھی منوکامنا ہوگی وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے پون ہونا شروع ہو جائیں گی اب ہم سمجھتے ہیں اس ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والے اپائے کو آپ کو کرنا کیسے ہے کس کو کرنا ہے کس سمیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے دیکھو اپائے بالکل آسان ہے بس سمجھنے والی بات ہے دھیان سے سمجھئے اس کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے اس اپائے کو ضرور کیجئے گا سب سے پہلی چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک لال پھول اور ایک سفید والے اپائے کو اس آنے والی اشنی کے دن کس کو کرنا ہے تو دیکھئے اس اپائے کو گھر کے سبھی سدسیوں کو کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے گھر میں سے کوئی ایک مکھے بڑا سدسیہ ہی اس اپائے کو کرے گا تو اس گھر پریوار کے سبھی سدسیوں کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل جائے گا پر وہ بڑا سدسے کون ہوگا کون ویکتی اس اپائے کو کرے گا تو یہاں پر دیکھئے ہم آپ کو بتا دیں گھر کی جو بڑی ماتائیں بہنیں ہوں گی گھر کی بڑی ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی بھی ایک ماتا بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اپنے پورے گھر پریوار کے لیے گھر میں سبھی سدسیوں کو اس اپائے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماتر گھر کی جو بڑی ماتائے بہنیں ہے ان میں سے کوئی بھی ایک ماتا بہن اس والے اپائے کو کرے گی تو اس کے گھر پریوار کے پورے سدسیوں کو اس اپائے کا فل ملے گا اگر کسی کارنوش ماتائے بہنے گھر میں اپستھت نہ ہو یا وہ اس اپائے کو نہ کر رہی ہو دکت ہو تو بھائی اس جگہ پر پھر گھر کا کوئی بڑاو یکتی بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے ماتائوں بہنوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماتائے بہنے گھر کی لکشمی ہوتی ہے جب گھر کی لکشمی کوئی اپائے کرتی ہے تو نشچتھی بھگوان شیواجی بہت جلدی پرسند ہوتے ہیں اور اپائے کا فل میں بہت جلدی اور بہت بڑا کر کے بھی یہاں پر دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اب ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس والے اپائے کو ہمیں کرنا کس سمی ہے ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والے اپائے کو ہمیں اس اشٹمی دن کرنا کس سمی ہے تو دیکھئے اس اپائے کو کرنے کا جو سمی ہے صبح کا سمی بھی ہے اور شام کا سمی بھی ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم مکہ روپ سے صبح کا سمیں نہیں بولیں گے کیونکہ دیکھئے یہ جو اشتمی تیتھی ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس کا پردوش کال کا مطلب شام کا جو سمیں ہوتا ہے نہ اس دن بھگوان شیواجی کا سب سے پریہ دن ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے ایک لال پھول ایک سفید پھول والے اپائے کو صبح کے سمیں بھی کر سکتے ہو اور سمیں پردوش کال میں بھی کر سکتے ہو صبح کے سمیں اگر کر رہے ہو تو دس یا پھر گیارہ بجے تک بھی اگر اپائے کروگے تو بھی آپ کو اپائے کا فل ملے گا وہ ہی اگر شام کے سمیں کر رہے ہو تو اس دن ضرور شام کے سمیں کا دھیان رکھنا کے شام کے چھے بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ میں اگر آپ اس اپائے کو کر سکتے ہو تو بلکل کر لینا پوری کوشش کرنا پر اگر کسی کارنوش اس سمیں کے بیچ میں نہ کر پاؤ تو رات آٹھ بجے تک بھی اگر آپ اپائے کو کروگے تو آپ کو اپائے کا فل ضرور ملے گا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ اس اپائے کو صبح اور شام دونوں سمیں کر سکتے ہو مطلب کرنا آپ کو ایک ہی سمیں ہے گھر میں سے کسی ایک ہی بڑے ویکتی کو کرنا ہے پر ایک ہی بار اس اپائے کو کرنا ہے دونوں سمیں نہیں کرنا ہے آپ کو جو سمیں اچھا لگے آپ اس سمیں پر اس والے اپائے کو کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان وشیش اپائیوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے بھائی میری پیاری بہنیں آج چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا میری آواز آج پہلی بار سن ہیں اگر آپ بھی مہادیو کے سچے بھکت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کومنٹ باکس میں لکھیں ہر ہر مہادیو اوم نمہ شوائے دیکھو اب سب سے محتوپون بات آتی ہے کہ اس اپائے کو ہمیں کرنا کس لیے ہے جیسا کی ہم نے ابھی آپ سے بولا کہ اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں آئیں گی آپ کی منوکامنائے پون ہوں گی آپ کی دھن کی سمس یا دور ہوگی آپ کی پیسوں کی سمسیاں ہوگی اب دیکھئے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ بھائی ہمیں اپنا گھر بنانا ہے پر گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمیں گاڑی لینا ہے پر گاڑی لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمیں جمین لینا ہے پر جمین لینے کے لیے پیسوں کی کمی پڑی ڈی ڈی ایچ رہی ہے اگر ایسی ہی دکت پریشانی یا کسی بھی طرح کی دھن سے جڑی ہوئی سمسیاں یا پیسوں سے جڑی ہوئی سمسیا اگر آپ کے جیون میں چل رہی ہے تو یہ اپائے نشچت ہی آپ کے جیون میں مطلب بہت سارے مطلب فل لا کر دے سکتا ہے اسی لیے اگر گھر میں بہت زیادہ مطلب دکت سمس یا پریشانی چل رہی ہے دھن سے جڑی ہوئی پیسوں سے جڑی ہوئی دھن کی بہت زیادہ کمی آ رہی ہے پیسوں کی بلکل آوق نہیں ہو رہی ہے تو بھائی آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو ضرور کرنا چاہیے گھر میں سے کسی ایک بھی بڑے ویکتی کو اب اس اپائے میں کرنا کیا ہے وہ سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں اپائے کی سامگری ہم لوگ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس اپائے میں کس کس چیز کی آوشکتہ پڑے گی تو دیکھئے کا نام تو ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والا اپائے ہے پر اس اپائے میں کل ملا کر چار سامگری ہمیں لگنے والی ہے جو کی پنڈت جی نے خود سہور والی کتھا میں بتایا ہے اور جو ہم آپ کو اپائے بتاتے ہیں وہ پنڈت جی دوارہ بتائے گئے ہوتے ہیں الگ سے ہم کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس اپائے کی سامگری کیا ہے تو دیکھو اپائے کی جو سامگری ہے وہ چار سامگری ہے جس میں سے سب سے پہلی ہے ایک بیل پتر دیکھو بیل پتر کیا ہوتی ہے بیل پتر جو شیو کی شیولنگ پر چڑتی ہے دوسری چیز ہے ایک شمی پتر شمی پتر وہ جو شیولنگ پر ہی چڑتا ہے تیسری چیز ہے دوستوں ایک لال پھول جو اپائے کا نام ہے تو ایک یہاں پر آپ کو لال پھول لینا ہے اب یہ لال پھول کونسا لینا ہے دیکھو شیولنگ کے اوپر جو لال پھول چڑتا ہو ان میں سے کوئی بھی ایک لال پھول پسند کر لینا اور وہ کہیں سے توڑ کر یا کہیں سے خرید کر لے کر آنا اور اس لال پھول اپائے میں پریوک کر لینا اس کے بعد میں ایک سفید پھول سفید پھول کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا جو سفید پھول شیولنگ پر چڑتا ہو صرف وہی سفید پھول لے کر آنا اس کے علاوہ کچھ مت لے کر آنا لیکن کیتکی کا مت لینا تو ایک ایک ماترہ میں ہی آپ کو یہ چاروں سامگری چاہیے ایک بیل پتر ایک شمی پتر ایک لال پھول اور ایک سفید پھول یہ چاروں سامگری آپ لوگ تیار کر کے رکھ لے پردوش کال میں یا صبح سمی جب بھی آپ اس اپائے کو کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کے اپائے کی سامگری تیار ہو جاتی ہے تو کیا ہم سیدھا اپائے کو کرنے کے لیے ان چاروں سامگری کو لے کر مطلب اپائے کرنے کے لیے جا سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم بھگوان شیف جی کو پرسند کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں ہم اپنی منوکامنا کو پون کروانے کے لیے تو جا رہے ہیں پر ہمیں یہ درشانہ بلکل بھی نہیں ہے یہ لیے اس اپائے کو کرنے کے ساتھ ساتھ میں بھگوان شیف جی کی پوجن ارچنا کے لیے کچھ سامگری بھی جرور لے کر جائیں گے جیسے کی صبح کے سمی اگر آپ اپائے کو کر رہے ہو اس ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والے اپائے کو تو بھائی صبح کے سمی آپ کو ایک لوٹا جل لے کر جانا ہے جو لوگ پرتی دن شیف جی کے مندر جاتے ہیں پوجن ارچنا کرتے ہیں جل چڑھاتے ہیں پھول بیل پتر سب کچھ چڑھاتے ہیں بھائی وہ اپنی پوجن ارچنا ویسی کی ویسی ہی کرنا باقی جو صرف اپائے کو کرنے کے لیے جا رہا ہے جو کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا ہے اسے کم سے کم ایک لوٹا جل اپنے گھر سے ضرور بھر کر لے کر جانا اگر آپ اپائے کو کر رہے ہو ہے نہ کیونکہ اس والے اپائے کو آپ بھگوان شیف جی کی پوجن ارچنا کرنے کے بعد ہی کرنا وہیں اگر بات کریں شام کے سمیے کی اگر کوئی ویکتی شام کے سمیے پردوش کال میں اس والے اپائے کو کر رہا ہے تو بھائی آپ کو مات رعیک گھی کا دیپ تیار کرنا ہے یہ بات ہم ہمیشہ بولتے ہیں شام کے سمیے پردوش کال میں کوئی کر رہے ہونا تو دیپک کا وشیش محتوہ ہوتا ہے اشتمی کے دن کا پردوش کال میں جو بھی ویکتی دیپک جلاتا ہے نہ بھگوان شیواجی کے مندر میں بھائی اس کے جیون سے ساری دکھ اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہے نہ یہ جو دیپک آپ لوگ 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 لوگے یہ آٹے کا جو آٹا آپ گھن دوگے اس کے اندر کچھ بھی مت ڈالنا ماتر سادھا آنٹا لگا کر اسے تیار کر لینا اور ایک میڈیم سائز کا دیپک تیار کر لینا وہ دیپک نہ زیادہ چھوٹا ہو نہ زیادہ بڑا ہو ہے نہ اس کے بعد میں دیپک آپ کا تیار ہو جائے تو اس کے اندر جو بطی رکھو گے وہ گول بطی رکھو گے دیکھو گول بطی بھی دو طرح کی ہوگی ایک بازار کی اور ایک گھر والی تو کوشش کرنا اپنے گھر میں جو روئی رکھی ہوئی ہے روئی سے آپ لوگ ایک گول بطی اپنے ہی ہاتھوں سے بناو اپائے کا فل اچھا ملتا ہے بھگوان شیف جی جلدی پرسند ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی اپائے کو اپنے ہاتھوں سے پریشرم کر کے تیار کرتے ہیں تو آپ کو اس دیپک کے اندر ایک گول بطی رکھ دینی ہے اس کے اندر جو چیز آپ لوگ ڈالو گے وہ ڈالو گے کیونکہ بھگوان شیف جی کا سب سے پریہ دن اور پریہ سمیے پر ہم لوگ اس والے اپائے کو کر رہے ہیں تو تھوڑا سا شد دیسی گائے کا گھی اتنا ڈالنا کہ وہ دیپک کچھ سمیے تک چل سکے نہ بازار والا ملاوٹی گھی ڈالنا ناب ہے اس کا گھی ڈالنا شد دیسی گائے کا گھی آپ کو ڈھوننے میں تھوڑی مطلب مہنت لگے گی اور مہنگا بھی ملے گا پر گائے کے گھی سے بھگوان شیف جی پرسند ہوتے ہیں اور اسی شد دیسی گائے کے گھی سے گھر میں برکت بھی بنی رہتی ہے اور ہمارے گھر میں سکھ اس لیے اس شد دیسی گائے کا گھی کو اپنے گھر میں ہمیشہ رکھا کرو وہ بھگوان شیف جی کے کاریوں میں بھی اپیوگ میں آتا ہے اور اپائوں میں بھی ہم لوگ پریوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ساری تیاریا ہو چکی ہے اپائے کو کرتے سمی شدتہ کا وشیش روپ سے دھیان رکھیے گا صبح کر رہے ہو تو بھائی صبح تو آپ کو سنان کرنا ہی کرنا ہے باقی شام کو کر رہے ہو تو شام کو ماترہات مو دھو کر بھی آپ لوگ اس والے اپائے کو کر ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھائی اپائے کی پوری سامگری تیار کر کے اور پوجن سامگری لے کر آپ کو بھگوان شیف جی کے مندر پہنچنا ہے جو آپ کے گھر کے پاس میں ہو جہاں پر شیولنگ وراجت ہو شیوالے ہو وہاں پر آپ لوگوں کو پہنچنا ہے اور جیسے ہی آپ بھگوان شیف جی کے مندر میں پہنچتے ہو وہاں جا کر ہی اپائے شروع نہیں کرنا ہے پہلے آپ کو بھگوان شیف جی کی پوجن ارچنا کرنا ہے پوجن ارچنا کیسے کروگے صبح کے سمیے گئے ہو تو ایک لوٹا جل وغیرہ جو بھی سامگری لے کر گئے ہو اس سے پہلے پوجن سامگری آپ لوگ مطلب پوجن بھگوان شیف جی کی کر لو جو ویکتی صرف ایک لوٹا جل لے کر گئے ہے وہ شیف جی کہ شیف جی کے شیف جی کے شیف جی کے پاس میں آپ جو دیپک تیار کر کے لے کر آئے ہو اس دیپک کو جلانا ہے یہ جو دیپک آپ لوگ جلاوگے نہ یہ کسی اور کی ماچس سے مت جلانا اپنی ہی ماچس اپنے ہی گھر سے لے کر آنا اور اس دیپک کو اپنے ہی ماچس سے جلانا اگر آپ نے مندر کی ماچس یا کسی اور کی ماچس لے لی اس اپائے کو کرنے میں اس اپائے کا فل اس ویکتی کو بھی بہت مل جائے گا اس بات کا دھیان رکھنا اپنے گھر سے اپنی ہی ماچس لے کر جانا اور اس دیپک کو جلانا دیپک کو جلانے کے بعد بھگوان شیف جی کی شیولنگ کے پاس میں رکھ دینا شیولنگ کے اتنا پاس میں مت رکھنا کہ بھگوان شیو جی کو آنچ لگے تھوڑی سی دوری بنا کر ہی جو ہے اس دیپک کو شیولنگ کے پاس میں آپ لوگ رکھ دیجئے گا اب جیسے ہی آپ کی پوجن ارچنا ہو جاتی ہے بھگوان شیو جی کے شیولنگ کے سامنے یا آس پاس کہیں پر بھی بیٹھ جائے اپائے کو کرنے کے لیے اور اپائے کو کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی وہ چاروں پوجن سامگری نکال لیجئے اپائے کی جو سامگری ہے وہ نکال لیجئے اور بھگوان شیو جی کے شیو کے اوپر ایک ماتا اشوک سندری جی کا ستھان دیکھ لیجئے ماتا اشوک سندری جی کا جو ستھان ہوتا ہے وہ جلادھاری کے اوپر ہوتا ہے جلادھاری کے بلکل بیچوں بیچ میں ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا شیولنگ کی جلادھاری ہوتی ہے جلادھاری کے بلکل بیچوں بیچ کا جو ستھان ہوگا وہ ماتا اشوک سندری جی کا ستھان ہوگا کیونکہ یہی پر ہمیں یہ جو ہے اپائے کو کرنا ہے سب سے پہلی چیز اب ہم اپائے کو کرنا شروع کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنی ایک بیل پتر ایک بیل پتر کو آپ کو ماتا اشوک سندری جی والے ستھان پر سب سے پہلے سمرپت کرنا ہے بیل پتر کی ڈنڈی کا مکھ ہوگا جلادھاری کی طرف جہاں سے جل بہتا ہے اور نیچے گرتا ہے اور بیچ والی بڈی پتی کا مکھ مطلب شیولنگ کی طرف ہوگا اس طریقے سے آپ کو اس بیل پتر کو ماتا اشوک سندری جی والے ستھان پر سمرپت کر دینا ہے اس کے بعد میں اپنی ایک شمی پتر اٹھا لو جو آپ اپائے کے لیے لے کر آئے ہوئے ہو پتر کو اٹھا کر شمی پتر کی بھی جو ڈنڈی کا بھاگ ہوگا وہ جلادھاری کی طرف کر کے جہاں سے جل بہتا ہے نیچے گرتا ہے اس طرف کر کے اور پتی والا بھاگ شیولنگ کی طرف کر کے اس شمی پتر کو بھی اس بیل پتر کے اوپر آپ کو سمرپت کر دینا ہے سمرپت کرنے کے بعد اب آپ لے لو اپنا ایک لال پھول جو آپ اپائے کو کرنے کے لیے لے کر آئے ہوئے ہو اس لال پھول کا جو کھلا ہوا بھاگ ہوگا چاہے وہ گلاب کا پھول ہو چاہے کوئی سا پھول جو لنگ پر چڑھتا ہو بھائی اس پھول کا جو کھلا ہوا بھاگ ہوگا وہ شیولنگ کی طرف ہوگا باقی جو پیچھے کا بھاگ ہوگا پھول کا وہ جلادھاری کی طرف جہاں سے جل بہتا ہے نیچے گرتا ہے اس طرف ہوگا اور آخری میں آپ کا جو ایک سفید پھول بچا ہوا ہے اس سفید پھول کو بھی آپ کو لینا ہے اور سفید پھول کا جو کھلا ہوا بھاگ ہوگا وہ شیولنگ کی طرف ہوگا جہاں پر شیولنگ رکھا ہوا ہے اس طرف ہوگا اور ڈنڈی کا بھاگ جلادھاری کے پیچھے کی طرف ہو مطلب جو جہاں سے جل بہتا ہے اور نیچے گرتا ہے جب آپ لوگ ایک بیل پتر ایک شمی پتر اور ایک لال پھول ایک سفید پھول چڑھا رہے ہو تو اس سمیں آپ لوگوں کو کانتا بھگوان یا کانتا چکر کا نام لیتے ہوئے ہی جو ہے اس اپائے کو کرنا ہے اور بھگوان شیواجی اور نارائن جی کا سمرن کرتے ہوئے ہی اس اپائے کو آپ کو کرنا ہے تو جب بھی آپ ایک بیل پتر ایک شمی پتر ایک لال پھول اور ایک کمی ہو رہی ہے جو دوہک اور سمسیہ پریشانی چل رہی ہو آپ کو اپنی وہ دوہک اور پریشانی جو ہے بھگوان شیواجی سے اپائے کو پورا کرنے کے بعد وہیں پر پاس میں بیٹھ کر بول دینا ہے ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے اپنی پریشانی اور شری شیوائے نمستو بھیم کا جاب کرنا ہے دوستوں یہ وہ اشتمی ہے جو کی بھادرپد مہینے میں بدوار کو پڑ رہی ہے تو اس دن کا محتو اور بھی ادھک بڑھ جاتا ہے دوستوں اسی دن کیا جانے والا پنڈج جی دوارہ بتایا گیا ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والا اپائے آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ دوستوں یہ ایک ایسا اپائے ہے جو کی ہر دن نہیں کیا جاتا بھادرپد مہینے میں جو اشتمی آتی ہے اسی دن کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے اس اپائے کو نہیں کیا ہے یا کسی کارنوش نہیں کر پائے ہو تو اس بدوار اشتمی کے دن اس اپائے سے مت چکنا دوستوں دیکھئے یہ دن اتنا خاص ہوتا ہے بہتوپون ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجہ پاتھ انوشتھان سے جو منوکامنا پورن نہیں ہوتی ہے وہ بدوار اشتمی کے دن کے چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منوکامنا پورن ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی جرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو اس بدوار اشتمی کے دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا آپ کی سبھی منوکامنائیں پوری ہو جائیں گی دوستوں ہم آپ کو یہاں پر بتا دے کہ یہ جو ایک لال اور ایک سفید فول والا اپائے ہے یہ اپائے پنڈت جی نے اپنی ابھی کی ہی گروگرام کی شیو مہاپوران کی کتھا میں ہی بتایا ہے اور اس اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا کیوں نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ سمسیا کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے جیسے پتری دوش ہو سکتا ہے کالصرب دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت طرح کے دوش ہوتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پر آپ کو اس اپائے کو کرنے کے لیے اپنے دوش کو پتا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں کس کارن سے اتنی دکھ اور پریشانی آ رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس بدھوار کی اشتمی کے دن اس اپائے کو کر لینا کیونکہ اسی ایک ماتر اپائے کو کرنے سے آپ کے پورے گھر پریوار میں سکھ اور شانتی ہو جائے گی آپ کے گھر میں اچھے اچھے کام ہونے لگیں گے کہ آپ جو بھی منو کامنا ہوگی وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے پون ہونا شروع ہو جائیں گی اب ہم سمجھتے ہیں اس ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والے اپائے کو آپ کو کرنا کیسے ہے کس کو کرنا ہے کس سمیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے دیکھو اپائے بالکل آسان ہے بس سمجھنے والی بات ہے دھیان سے سمجھئے اس کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے اس اپائے کو ضرور کیجئے گا سب سے پہلی چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک لال پھول اور ایک سفید والے اپائے کو اس آنے والی عشمی کے دن کس کو کرنا ہے تو دیکھئے اس اپائے کو گھر کے سبھی سدسیوں کو کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے گھر میں سے کوئی ایک مکھے بڑا سدسیہ ہی اس اپائے کو کرے گا تو اس گھر پریوار کے سبھی سدسیوں کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل جائے گا پر وہ بڑا سدسے کون ہوگا کون ویکتی اس اپائے کو کرے گا تو یہاں پر دیکھئے ہم آپ کو بتا دیں گھر کی جو بڑی ماتائیں بہنیں ہوں گی گھر کی بڑی ماتاؤں بہنوں میں سے کوئی بھی ایک ماتا بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اپنے پورے گھر پریوار کے لیے گھر میں سبھی سدسیوں کو اس اپائے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماتر گھر کی جو بڑی ماتائے بہنیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ماتا بہن اس والے اپائے کو کرے گی تو اس کے گھر پریوار کے پورے سدسیوں کو اس اپائے کا فل ملے گا اگر کسی کارنوش ماتائے بہنے گھر میں اپستھت نہ ہو یا وہ اس اپائے کو نہ کر رہی ہو دکت ہو تو بھائی اس جگہ پر پھر گھر کا کوئی بڑاو یکتی بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے ماتاؤں بہنوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماتائے بہنے گھر کی لکشمی ہوتی ہے جب گھر کی لکشمی کوئی اپائے کرتی ہے تو نشیتھی بھگوان شیواجی بہت جلدی پرسند ہوتے ہیں اور اپائے کا فل میں بہت جلدی اور بہت بڑا کر کے بھی یہاں پر دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اب ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس والے اپائے کو ہمیں کرنا کس سمیہ ہے ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والے اپائے کو ہمیں اس اشٹمی دن کرنا کس سمیہ ہے تو دیکھئے اس اپائے کو کرنے کا جو سمیہ ہے صبح کا سمیہ بھی ہے اور شام کا سمیہ بھی ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم مکہ روپ سے صبح کا سمیہ نہیں بولیں گے کیونکہ دیکھئے یہ جو اشٹمی تھی ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس کا پردوشکال کا مطلب شام کا جو سمیہ ہوتا ہے نہ اس دن بھگوان شیواجی کا سب سے پریہ دن ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے ایک لال پھول ایک سفید پھول والے اپائے کو صبح کے سمیہ بھی کر سکتے ہو اور سمیہ پردوشکال میں بھی کر سکتے ہو صبح کے سمیہ اگر کر رہے ہو تو دس یا پھر گیارہ بجے تک بھی اگر اپائے کروگے تو بھی آپ کو اپائے کا فل ملے گا وہی اگر شام کے سمیہ کر رہے ہو تو اس دن ضرور شام کے سمیہ کا دھیان رکھنا کے شام کے چھ بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ میں اگر آپ اس اپائے کو کر سکتے ہو تو بالکل کر لینا پوری کوشش کرنا پر اگر کسی کارنوش اس سمیہ کے بیچ میں نہ کر پاؤ تو رات آٹھ بجے تک بھی اگر آپ اپائے کو کروگے تو آپ کو اپائے کا فل ضرور ملے گا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ اس اپائے کو صبح اور شام دونوں سمیہ کر سکتے ہو مطلب کرنا آپ کو ایک ہی سمیہ ہے گھر میں سے کسی ایک ہی بڑے ویکتی کو کرنا ہے پر ایک ہی بار اس اپائے کو کرنا ہے دونوں سمیہ نہیں کرنا ہے آپ کو جو سمیہ اچھا لگے آپ اس سمیہ پر اس والے اپائے کو کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان وشیش اپائیوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے بھائی میری پیاری بہنیں آج چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا میری آواز آج پہلی بار سن ہیں اگر آپ بھی مہادیو کے سچے بھکت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کومنٹ باکس میں لکھیں ہر ہر مہادیو اوم نمہ شوائے دیکھو اب سب سے محتوپون بات آتی ہے کہ اس اپائے کو ہمیں کرنا کس لیے ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے بولا کہ اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں آئیں گی آپ کی منوکامنائے پون ہوں گی آپ کی دھن کی سمس یا دور ہوگی آپ کی پیسوں کی سمسیاں ہوگی اب دیکھئے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ بھائی ہمیں اپنا گھر بنانا ہے پر گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمیں گاڑی لینا ہے پر گاڑی لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمیں جمین لینا ہے پر جمین لینے کے لیے پیسوں کی کمی پڑی ڈی ڈی ایچ رہی ہے اگر ایسی ہی دکت پریشانی یا کسی بھی طرح کی دھن سے جڑی ہوئی سمسیاں یا پیسوں سے جڑی ہوئی سمسیاں اگر آپ کے جیون میں چل رہی ہے تو یہ اپائے نشجت ہی آپ کے جیون میں مطلب بہت سارے مطلب فل لا کر دے سکتا ہے اسی لیے اگر گھر میں بہت زیادہ مطلب دکت سمس یا پریشانی چل رہی ہے دھن سے جڑی ہوئی پیسوں سے جڑی ہوئی دھن کی بہت زیادہ کمی آ رہی ہے پیسوں کی بالکل آوق نہیں ہو رہی ہے تو بھائی آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو ضرور کرنا چاہیے گھر میں سے کسی ایک بھی بڑے وقتی کو اب اس اپائے میں کرنا کیا ہے وہ سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں اپائے کی سامگری ہم لوگ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس اپائے میں کس کس چیز کی آوشکتہ پڑے گی تو دیکھئے کا نام تو ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والا اپائے ہے پر اس اپائے میں کل ملا کر چار سامگری ہمیں لگنے والی ہے جو کی پنڈت جی نے خود سہور والی کتھا میں بتایا ہے اور جو ہم آپ کو اپائے بتاتے ہیں وہ پنڈت جی دوارہ بتائے گئے ہوتے ہیں الگ سے ہم کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس اپائے کی سامگری کیا ہے تو دیکھو اپائے کی جو سامگری ہے وہ چار سامگری ہے جس میں سے سب سے پہلی ہے ایک بیلپتر دیکھو بیلپتر کیا ہوتی ہے بیلپتر جو شیو کی شیولنگ پر چڑتی ہے دوسری چیز ہے ایک شمی پتر شمی پتر وہ جو شیولنگ پر ہی چڑتا ہے تیسری چیز ہے دوستوں ایک لال پھول جو اپائے کا نام ہے تو ایک یہاں پر آپ کو لال پھول لینا ہے اب یہ لال پھول کونسا لینا ہے دیکھو شیولنگ کے اوپر جو لال پھول چڑتا ہو ان میں سے کوئی بھی ایک لال پھول پسند کر لینا اور وہ کہیں سے توڑ کر یا کہیں سے خرید کر لے کر آنا اور اس لال پھول اپائے میں پریوک کر لینا اس کے بعد میں ایک سفید پھول سفید پھول کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا جو سفید پھول شیولنگ پر چڑھتا ہو صرف وہی سفید پھول لے کر آنا اس کے علاوہ کچھ مت لے کر آنا لیکن کیت کی کا مت لینا تو ایک ایک ماترہ میں ہی آپ کو یہ چاروں سامگری چاہیے ایک بیل پتر ایک شمی پتر ایک لال پھول اور ایک سفید پھول یہ چاروں سامگری آپ لوگ تیار کر کے رکھ لے پردوشکال میں یا صبح سمی جب بھی آپ اس اپائے کو کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کے اپائے کی سامگری تیار ہو جاتی ہے تو کیا ہم سیدھا اپائے کو کرنے کے لیے ان چاروں سامگری کو لے کر مطلب اپائے کرنے کے لیے جا سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم بھگوان شیف جی کو پرسند کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں ہم اپنی منوکامنا کو پون کروانے کے لیے تو جا رہے ہیں پر ہم میں یہ درشانہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے فائدے کے لیے بھگوان شیف جی کے مندر میں آئے ہیں اس لیے اس اپائے کو کرنے کے ساتھ ساتھ میں بھگوان شیف جی کی پوجن ارچنا کے لیے کچھ سامگری بھی جرور لے کر جائیں گے جیسے کی صبح کے سمی اگر آپ اپائے کو کر رہے ہو اس ایک لال پھول اور ایک سفید پھول والے اپائے کو تو بھائی صبح کے سمی آپ کو ایک لوٹا جل لے کر جانا ہے جو لوگ پرتی دن شیف جی کے مندر جاتے ہیں پوجن ارچنا کرتے ہیں جل چڑھاتے ہیں فول بیل پتر سب کچھ چڑھاتے ہیں بھائی وہ اپنی پوجن ارچنا ویسی کی ویسی ہی کرنا باقی جو صرف اپائے کو کرنے کے لیے جا رہا ہے جو کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا ہے اسے کم سے کم ایک لوٹا جل اپنے گھر سے ضرور بھر کر لے کر جانا اگر آپ اپائے کو کر رہے ہو ہے نہ کیونکہ اس والے اپائے کو آپ بھگوان شیف جی کی پوجن ارچنا کرنے کے بعد ہی کرنا وہیں اگر بات کریں شام کے سمی کی اگر کوئی ویکتی شام کے سمی پردوش کال میں اس والے اپائے کو کر رہا ہے تو بھائی آپ کو ماتر ایک گھی کا دیپ تیار کرنا ہے یہ بات ہم ہمیشہ بولتے ہیں شام کے سمی پردوش کال میں کوئی کر رہے ہو نہ تو دیپک کا وشیش محتوہ ہوتا ہے اشتمی کے دن کا پردوش کال میں جو بھی ویکتی دیپک جلاتا ہے نہ بھگوان شیف جی کے مندر میں بھائی اس کے جیون سے ساری دکھ اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہے تو بھائی اس دن دیپک کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا آپ لوگ اگر آپ اس اپائے کو شام کے سمی پردوش کال میں کر رہے ہو ہے نہ یہ جو دیپک آپ لوگ 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 لوگے یہ آٹے کا جو آٹا آپ گھن دوگے اس کے اندر کچھ بھی مت دالنا ماتر سادھا آنٹا لگا کر اسے تیار کر لینا اور ایک میڈیم سائز کا دیپک تیار کر لینا وہ دیپک نہ زیادہ چھوٹا ہو نہ زیادہ بڑا ہو ہے نہ اس کے بعد میں دیپک آپ کا تیار ہو جائے تو اس کے اندر جو بطی رکھو گے وہ گول بطی رکھو گے دیکھو گول بطی بھی دو طرح کی ہوگی ایک بازار کی اور ایک گھر والی تو کوشش کرنا اپنے گھر میں جو روئی رکھی ہوئی ہے روئی سے آپ لوگ ایک گول بطی اپنے ہی ہاتھوں سے بناو اپائے کا فل اچھا ملتا ہے بھگوان شیف جی جلدی پرسند ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی اپائے کو اپنے ہاتھوں سے پریشرم کر کے تیار کرتے ہیں تو آپ کو اس دیپک کے اندر ایک گول بطی رکھ دینی ہے اس کے اندر جو چیز آپ لوگ ڈالو گے وہ ڈالو گے لوگے وہ ڈالو گے شد دیسی گائے کا گھی اس بات کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا کیونکہ بھگوان شیف جی کا سب سے پریہ دن اور پریہ سمیے پر ہم لوگ اس والے اپائے کو کر رہے ہیں تو تھوڑا سا شد دیسی گائے کا گھی اتنا ڈالنا کہ وہ دیپک کچھ سمیے تک چل سکے نہ بازار والا ملاوٹی گھی ڈالنا نہ بھینس کا گھی ڈالنا شد دیسی گائے کا گھی آپ کو ڈھوننے میں تھوڑی مطلب مہنت لگے گی اور مہنگا بھی ملے گا پر گائے کے گھی سے بھگوان شیف جی پرسند ہوتے ہیں اور اسی شد دیسی گائے کے گھی سے گھر میں برکت بھی بنی رہتی ہے اور ہمارے گھر میں سکھ اس لیے اس شد دیسی گائے کا گی کو اپنے گھر میں ہمیشہ رکھا کرو وہ بھگوان شیف جی کے کاریوں میں بھی اپیوگ میں آتا ہے اور اپائیوں میں بھی ہم لوگ پریوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ساری تیاریا ہو چکی ہے اپائی کو کرتے سمیہ شدتہ کا وشیش روپ سے دھیان رکھیے گا صبح کر رہے ہو تو بھائی صبح تو آپ کو سنان کرنا ہی کرنا ہے باقی شام کو کر رہے ہو تو شام کو مات رہات مو دھو کر بھی آپ لوگ اس والے اپائی کو کر ہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بھائی اپائی کی پوری سامگری تیار کر کے اور پوجن سامگری لے کر آپ کو بھگوان شیف جی کے مندر پہنچنا ہے جو آپ کے گھر کے پاس میں ہو جہاں پر شیولنگ وراجت ہو شیوالے ہو وہاں پر آپ لوگوں کو پہنچنا ہے اور جیسے ہی آپ بھگوان شیف جی کے مندر میں پہنچتے ہو وہاں جا کر ہی اپائی شروع نہیں کرنا ہے پہلے آپ کو بھگوان شیف جی کی پوجن ارچنا کرنا ہے پوجن ارچنا کیسے کروگے صبح کے سمیں گئے ہو تو ایک لوٹا جل وغیرہ جو بھی سامگری لے کر گئے ہو اس سے پہلے پوجن سامگری آپ لوگ مطلب پوجن بھگوان شیواجی کی کر لو جو ویکتی صرف ایک لوٹا جل لے کر گئے ہے وہ شیو جی کے شیولنگ پر ماتر ایک لوٹا جل ایک دھارہ سے دھیرے دھیرے کر کے چڑھا لو ہے نہ اپنی پوجن ارچنا آپ لوگ جو ہے پوری کر لو پہلے اسی کے بعد اگر آپ شام کے سمیں کر رہے ہو تو پہلے جا کر بیٹھنا ہے بھگوان شیو جی کے شیولنگ کے پاس میں آپ جو دیپک تیار کر کے لے کر آئے ہو اس دیپک کو جلانا ہے یہ جو دیپک آپ لوگ جلاؤ گے نہ یہ کسی اور کی ماچز سے مت جلانا اپنی ہی ماچز اپنے ہی گھر سے لے کر آنا اور اس دیپک کو اپنے ہی ماچس سے جلانا اگر آپ نے مندر کی ماچس یا کسی اور کی ماچس لے لی اس اپائے کو کرنے میں اس اپائے کا فل اس وقتی کو بھی بہت مل جائے گا اس بات کا دھیان رکھنا اپنے گھر سے اپنی ہی ماچس لے کر جانا اور اس دیپک کو جلانا دیپک کو جلانے کے بعد بھگوان شیواجی کی شیوہ کے پاس میں رکھ دینا شیولنگ کے اتنا پاس میں مت رکھنا کی بھگوان شیو جی کو آنچ لگے تھوڑی سی دوری بنا کر ہی جو ہے اس دیپک کو شیولنگ کے پاس میں آپ لوگ رکھ دیجئے گا اب جیسے ہی آپ کی پوجن ارچنا ہو جاتی ہے بھگوان شیو جی کے شیولنگ کے سامنے یا آس پاس کہیں پر بھی بیٹھ جائے اپائے کو کرنے کے لیے اور اپائے کو کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنی وہ چاروں پوجن سامگری نکال لیجئے اپائے کی جو سامگری ہے وہ نکال لیجئے اور بھگوان شیو جی کے شیو کے اوپر ایک ماتا اشوک سندری جی کا تھان دیکھ لیجئے ماتا اشوک سندری جی کا جو ستان ہوتا ہے وہ جلادھاری کے اوپر ہوتا ہے جلادھاری کے بلکل بیچوں بیچ میں ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا شیولنگ کی جلادھاری ہوتی ہے جلادھاری کے بلکل بیچوں بیچ کا جو ستان ہوگا وہ ماتا اشوک سندری جی کا ستان ہوگا کیونکہ یہی پر ہمیں یہ جو ہے اپائے کو کرنا ہے سب سے پہلی چیز اب ہم اپائے کو کرنا شروع کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنی ایک بیل پتر ایک بیل پتر کو آپ کو ماتا اشوک سندری جی والے ستھان پر سب سے پہلے سمرپت کرنا ہے بیل پتر کی ڈنڈی کا مکھ ہوگا جلا دھاری کی طرف جہاں سے جل بہتا ہے اور نیچے گرتا ہے اور بیچ والی بڈی پتی کا مکھ مطلب شیولنگ کی طرف ہوگا اس طریقے سے آپ کو اس بیل پتر کو ماتا اشوک سندری جی والے ستھان پر سمرپت کر دینا ہے